اور آپ لوگ انہیں جو قومی راب پرمیٹی نے کہا تھا کہ یہ سولہ جولائی تک بند رہیں گے جون جولائی کہہ رہے ہیں کہ پاکتال میں خدا نہ خالتہ کرونا کی گروت بڑھ رہی اور ہمارے پر فگرز بھی آ رہے ہیں کیا وائی میڈیا آپ لوگ انہیں نکالا ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں پرائیوٹ ایڈوکیشنرز ہیں گورنمنٹ کے ایڈوکیشن سالسہ ہیں جو سوڈنٹس ہیں کیا وائی میڈیا اور کیا اکمت عملی کر رہے ہیں کہ اس پیریٹ میں تعلیم کسی نہ کسی صورت جاری رہے دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے سب چیزیں چرو کرنے سے پہلے کہ ہم کیا کیا کریں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایک سال کے اندر دھائی مہینے بچے سکول نہیں گئے کوئی اتنی بڑی پرابلم کریئٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت سمر ویکیشن ویسے شروع ہو چکی ہوئی ہے ڈھائی مہینے ٹوٹل بچے سکول نہیں گئے ہمارے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ بچوں کی زندگیاں ٹیچرز کی زندگیاں ان کی فیملیز کی زندگیاں اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ سکول کھولنے کی تو سیچویشن میں ہم ہیں ہی نہیں اس وقت بالکل آپ نے بھی دیکھا ہے پچھلے چوبیس جھنٹے اور تالیس جھنٹے پچھلے ہفتے کے اندر جو نمبرز کس طرح اسکلیٹ کر رہے ہیں اب ہم بچوں کو ایک تو ہم نے ٹیلی سکول بھی چل رہا ہے تعلیم گھر بھی چل رہا ہے کیونکہ ہم چینلز کی اوپر روز ان کو وہاں پہ ایڈوکیشن مل رہی ہے مگر میں کہتا ہوں چلیں سب کو نہیں مل رہی ٹھیک ہے میجورٹی کے پاس ٹی وی ہے میجورٹی کے پاس وہاں پہ یہ لیسنز جو ہیں وہ ڈیلیبر ہو رہے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں یہ کیونکہ ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے ان چیزوں کی ہم لوگوں کو ٹی وی سے پڑھنے کی عادت نہیں ہے ہمیں آن لائن لیسنز کی عادت نہیں ہے یہ ایک برینڈ نیو چیز ہے اور ایک دم ہماری اوپر آئی ہے اس کے لیے آپ کو پریپریشن کرنے کا ٹائم نہیں ملا مگر ہم نے پہلے سے بھی ہم نے دو ہفتے کے اندر اندر یہ سب کچھ تیار کیا اور ہم نے چلایا اس کو چونکہ ابھی چل رہا ہے مگر میں آپ کو ایک اور چیز بتا ہوں دیکھیں اب ہم نے دیکھنا ہے اس وقت بھی ہماری ٹیمز بیٹھی نہیں ہے جو کہ دیکھ رہی ہیں ایس اوپیز کی اوپر کہ جب ہم نے سکول کھول لے ہیں جس طرح کل مجھے کسی نے مسکوٹ کیا ہوا تھا ایک اخبار کے اندر کہ جی پنچاب کے ایڈوکیشن مرس نے کہا ہے تب تک سکول نہیں کھولیں گے جب تک کوویڈ نائنٹین ختم نہیں ہوگا بھئی کوویڈ نائنٹین اب ایک سال چلے دو سال چلے پانک سال چلے اس کا یہ مطلب نہیں ہم سکول بند کر کے رکھ سکتے ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ اس وقت پیک آ رہی ہے اور پیک ہو رہی ہے سچویشن تھوڑی سی انڈر کنٹرول آتی ہے ایس اوپیز بنانے ہے کہ کونسی کلاسز کو پرائیورٹی دی جائے کس طرح بلایا جائے کتنے نمبرز کو بلایا جائے دو دو شفٹ چلانی ہے تین تین شفٹ چلانی ہے کس طرح کرنا ہے اس سب کچھ اس کی اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے بجائے کہ ہم انڈ پہ بیٹھے ہوں اور کہہ رہے ہوں ہاں جی اب یہ کر لیں اب وہ کر لیں بالکل بھی نہیں ہم ابھی سے اس کی اوپر کام کر رہے ہیں چاہے ہم جولائے میں کھولیں آگست میں کھولیں سبتمبر میں کھولیں جب بھی کھولیں مگر ہمارا اس کی اوپر پورا پلان اس وقت بند رہا ہے مرادرہ صاحب جو فیننشل آسپیکٹ ہے اس کو کیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بعض جو سکولز ہیں وہاں ٹیچرز کو بھی ہائر کیا جاتا ہے اور بہت سے جو ہمارے سکول ہیں ان کی اپنی بیلڈنگ بھی نہیں ہوتی وہ کرائے کی بیلڈنگ میں جو سکول کھولا ہوتا ہے یہ سوال میں نے سعید غنی صاحب سے بھی پوچھا تھا ظاہر بیٹھا ہے پنجاب پکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ہمارے جو پبلک ٹیکٹر سکولیں ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد ہے لیکن فرینکلی سپیکنگ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں یہ آپ سے کہوں گا کہ پرائیوٹ سکولنگ میں بھی بہت زیادہ لوگ جو آپ نے بچوں کو داخل کراتے ہیں تو اس آسپیکٹ کو کیسے آپ لوگ انشور کریں گے کہ وہاں جو ٹیچرز کی جاب سیکیورٹی ہے وہ بھی انشور رہے اور سکول کی جو فیننشل وائیبیلیٹی ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے دیکھیں میں آپ کو بڑی سمپل سا میٹھ بتاتا ہوں کیونکہ میں پرسو بھی پریس کانفرنس بھی بتا چکا ہوں اگر اس پرائیوٹ سکول کے پاس ایک ہزار سکولنٹ ہے یہ بیس لاکھ روپیہ مہینے کا بن گیا آپ اگر بیس تیچر بھی رکھے میں ہیں پندرہ ہزار روپیہ پہ جو کہ آپ کو بھی بتا ہے یہ پندرہ ہزار روپیہ کئی دفعہ دیتے ہیں اور مجورٹی نہیں دیتی ہے تین لاکھ روپیہ بن گیا تیچرز کا ایک لاکھ روپیہ آپ رنٹ لگا دیں ایک لاکھ روپیہ آپ یوٹینٹیز کا لگا دیں جو کہ الٹا آبیس بھی آج کل بل ایک لاکھ روپیہ نہیں آ رہا میں کہہ رہا ہوں ایک لاکھ روپیہ اور بھی آپ اوورہیڈ کا لگا دیں چھے لاکھ روپیہ یہ بل ہو گیا ٹھیک ہے بیس لاکھ روپیہ یہ مہینہ بنا رہے ہیں اور چھے لاکھ روپیہ ایکسپینس ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوری فیس کلیکش نہیں ہو رہی میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ ففٹی پرسنٹ سے ختم کر دیں دس لاکھ روپیہ ہو گیا دس لاکھ روپے میں سے بھی یہ چھ لاکھ روپے کے ایکسپنسز کر کے بھی چار لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں اب یہ سمپل میت میں میں نے دو ہزار روپے والی فیش کے سکول کے اوپر آپ کو بتایا اور آپ کو پتا ہے کہ پرائیوٹ سکول کیا فیشیں چارج کر رہے ہیں سو دس اس سمپل میت کہ وہ اپنی پوری تنخواہیں دے سکتے ہیں اپنی ٹیچرز کو پندرہ ہزار روپے مہینہ جو کہ ایک دو ہزار روپے والا سکول دے رہا ہے جو کہ مجھے پتا ہے کافی جگہ نہیں دے رہے میں اس کے اوپر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ چار لاکھ روپے ابھی بھی اونر کی جیب میں جا رہا ہے آفٹر پینگ آل دے ایکسپنسز کمپلیٹلی اوکی ٹھیک ہے اب سر یہ جو سیلیبس ہے در بات ہے اس کو نیا سال بھی شروع ہونے اکیڈیمک ایئر پروموشنز تو ہو گئی ہیں آپ لوگوں نے کر دی ہیں جو بورٹ کے ایکزیمز تھے وہ بھی سارے منصوب کر دیئے گئے ہیں در باتے لیے نہیں جا سکتے تھے سیلیبس کوریج اور ایکیڈیمک ایئر جو ہے اس کو بھی گیر کو بھی فل کرنا ہے میں دیکھ رہا تھا یورپ میں بھی چونکہ کرونا وارس کے بہت بار کیے وہاں پر بھی سکول سوشل ڈیسٹنسی کے ساتھ کھولنے کا سوچا جا رہا ہے ان لائنز پر بھی آپ کی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں کہ جو طلبہ ہیں ان کے جو تعلیمی سال میں حرج نہ ہو یہ بھی ہمارا فوکس تو ہونا چاہیے نا مرادرہ صاحب بلکل 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 دیکھیں جو اب یہ دھائی مہینے زائع ہو گئے ہیں اوویسلی بھی ہیپ ٹو میک اپ جب یہ کھلتے ہیں مگر ہم نے میک اپ کرنے کے اندر یہ نہیں دیکھنا کہ ہم جو ایس او پیز بناتے ہیں باقی چیزوں کے وہ ہم کی ان کے خلاف ایس او پیز کے خلاف نہیں چاہ سکیں گے جس بکاوز بی وانٹو میک شور کہ سیلیبس پورا ہو گیا یہ آپ سوچ نہیں سکتے کی کتنی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنے پڑ رہی ہیں اس وقت تاکہ ہم اپنے بچوں کی جان سے نہ کھیلیں آپ مجھے صرف یہ بتا دیں آپ اپنے بچوں کو اسے کوئی سکول بھیجیں گے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں میں نہیں بھیجوں میں تو نہیں بھیجوں صحیح کہہ رہے ہیں اگر میں اور آپ بھیجنے کے لیے اپنے بچے تیار نہیں ہیں تو ہم کسی اور کے بچوں کی زندگیاں کس طرح خطرے میں ڈال سکتے ہیں اور آپ نمبرز دیکھ لیں آج کل جو نمبرز کس طرح پیک کر رہے ہیں اگر میں نمبرز کس طرح پیک کر رہے ہیں اگر میں نمبرز کس طرح پیک کر رہے ہیں تو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ زیارہ باتے چھٹیاں ہماری چودہ اگرس تک ہوتی ہیں انشاءاللہ جون جولائی بہت کروشل منس کلائے جا رہے ہیں آگسٹ پہ نورملسی کی طرف یا سیچویشن بہتر ہوتی ہے اللہ کرے یہ جو کرونا کے جو کرو ہے یہ فلیٹ ہو جائے تو پھر کوئی غور غورت کیا جا سکتا ہے کہ ایس او پیس کے ساتھ دوبارہ سکولنگ شروع کی جائے بلکل دیکھیں جس وقت ہمیں لگے گا نا کہ کرو تھوڑا فلیٹن ہو گیا ہے یا کرو تھوڑا دیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا سب سے پہلی تب ہی تو ہم اس کے لئے پلانز ابھی سے بنا کر رکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک سیچویشن اے بنتی ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے سیچویشن بی بنتی ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے ہم کم از کم تین آپشنز تیار کر کے رکھ رہے ہیں اس وقت کہ اگر ایور سیچویشن اگر اے بی سی میں سے کونسی سیچویشن ہے اس کے لئے کیا ایس اوپیز ہونے چاہیے اور ان کو فالو کر کے انشاءاللہ ہم کھول دیں گے بہت شکریہ مرادرہ صاحب صبح وزیر تعلیم پنجاب ہم سے گفتو کر رہے تھے